اسلام علیکم ویورز ونس اگین ملکم ٹوی جو ان سیمپل پاکستانی قزین آج اپنی ویورز کے لیے میں لے کر آئی ہوں مسور بیریانی کی ریسیپی بیریانی کو جیسے بھی بنایا جائے بہت ہی منفرد اور لذیذ بنتی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں ثابت مسور دال کی بیریانی آج کی اس ریسیپی کو بہت ہی بسمت کیجئے گا ویڈیو کی اینڈ تک میرا ساتھ دیجئے گا ساتھ میں ریسیپی کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت کھولئے گا تو ویڈیو کو مسید آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم جی ویورز مسور بیریانی کی ریسیپی میں شروع کرتی ہوں اس کے لیے پہلے تیار کرنا ہے چکن مسالہ گریوی تو سب سے پہلے پین میں آدھی پیالی کوکنگ آئل ڈالنا ہے اور پھر اس میں ڈالنے ہیں ثابت کرم مسالہ کے اجزاء جن میں شامل ہیں تیز پاتھ، دارچینی، زیرہ، چھوٹی اور بڑی الائچی ان تمام اجزاء کو گرم تیل میں کرکڑانا ہے اور اب اس میں ڈالنی ہیں دو عدد سلائس کی ہوئی پیاس اس کو تلکے سنہرہ کرنا ہے جی ویورز، پیاس تھوڑی سنہری ہو گئی ہیں تو اب اس میں ایک کھانے کا چمچ ادھرک لہسن کا پیس بھی شامل کر کے ساٹے کر لینا ہے اور اب اس میں ڈالنا ہے چار سو گرام چکن کا کیمہ چکن کا میں نے موٹا بٹا کیمہ بنا لیا ہے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا رنگ تبدیل ہو جائے کیمہ اچھی طرح فرائے کر کے اب اس میں ڈالنے ہیں دو عدد سلائس کی ہوئے ٹیمارٹر اور ساتھ ہی ریسیپی کے مسالے بھی ڈالنی ہیں جن میں شامل ہے ایک کھانے کا چمچ پیسہ خوشک دھنیا اسی ہوئی سوپ میرچ ایک کھانے کا چمچ اسی ہوئی حلدی آدھر چائے کا چمچ نمک حسب زائقہ اور ساتھ ہی اس میں ڈالنے گھر کا بنا ہوا بریانی مسالہ یہ بھی ایک کھانے کا چمچ تمام اجزاء کو چکن کے کیمے میں میٹس کرتے ہوئے پھکائیں ساتھ ہی آجی پیالی دہی ڈال کے اس میں پکائیں اور پھر دو سے تین منٹ کے لیے چکن کو ڈھک کے پکنے دیں جی ویورز دو سے تین منٹ کے لیے میں نے چکن کو پکایا ہے اور چکن جو ہے پکے گل گیا ہے تو اب چکن کے گل جانے کے بعد اس کو مزید بہت ساتھ پکارے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا مسالہ اس میں خوش کر کے اور پھر چھولا مد کر دیں بریانی کے لیے چکن گریوی مسالہ پھلکل تیار ہے اور ریسیپی کا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اب اُبالنے ہیں بریانی کے لیے چاول چاول اُبالنے کے لیے پانی ننے پکنے رکھ دیا اور پھر ساتھی اس میں ڈالنا ہے دو کھانے کے چمچ نمک ساتھی اس میں ڈالنی ہے لیموں اور ادھرک کے سلائسز زیرا ثابت کا لی مرچ کوکنگ آئیل دو کھانے کے چمچ ان تمام انگریڈینٹس کو پانی میں نے ڈال دیا ہے اور اب پانی کو اچھی طرح پکنے دینا ہے ٹی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بریانی کے چاولوں کے لیے پانی پکے اُبالنے شروع ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈالنی ہے سیلا چاول ان کی مقتار ہے آدھا کلو چاولوں کو میں نے پہلے ہی دو گھنٹے بگو کے رکھا تھا گھنٹے بگو کے رکھا تھا جی ویرس آپ دیکھ رہے ہیں چاول پانی میں اُبل رہے ہیں اور یہاں میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ جب دو کنی چاول رہ جائے تو پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے جی ویرس چاول اُبال کی میں نے چھان لیے ہیں اور اب لگانی ہے بیریانی کی تہین جس کے لیے دیکھتے میں برش کی مدد سے اچھی طرح کوکنگ آئل لگانا ہے کوکنگ آئل لگانے کے بعد اُبلے ہوئے چاولوں کی ایک لیئر اس طرح برطن میں لگانی ہے اُبلے ہوئے چاولوں کو ڈال کے ان کو اچھی طرح سے پھیلا دیں اور پھر چاولوں کے اوپر لیا کر دیں تیار کی ہوئے چکن مسالہ گریوی کی تمام پر تمام جتنا تیار کریا تھا وہ سب اس پر ڈال کے اچھی طرح پھیلا دینا ہے پھر اس کے اوپر تلی ہوئی پیاس ہرا دھنیا اور بودینہ سپرنکل کر کے چاولوں کی ایک اور تیہ لگا دینی ہے اور اب چاولوں کے اوپر اُبلے ہوئی ثابت مسور کی ڈال کی ایک لیئر لگانی ہے میں میں نے تقریباً تین چوتھائی مسور کی ڈال کو آدھا چھائی کا چمر نمک ڈال کے اُبال لیا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ڈال کو بلکہ ثابت ہی رہے میش نہ ہو تھی ویورز ڈال کے اوپر آدھا کھانے کا چمرچ بریانی مسالہ ہری مچھے دھنیا پودینہ اور فرائٹ آنینڈ ڈال کے دوبارہ چاولوں کی ایک تیہ لگا اور اب اینڈ میں بریانی کے اوپر ڈالنا ہے اورنج فوٹ کلر اس کو دودھ میں مکس کر لیا ہے میں نے اور پھر اسی اورنج فوٹ کلر کو کیوڑا ایسنس اور پانی کے ساتھ مکس کر کے بھی ڈالنا ہے جس کوکنگ آئل میں پیاز کو میں نے فرائے کیا وہ ہی میں بریانی کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اب اس پر آدھا کھانے کا چمرچ ہوم میٹ بریانی مسالہ سپرنکل کرنا ہے اس ریسیپی میں تقریباً دو کھانے کے چمرچ بریانی مسالہ میں نے یوز کیا ہے اور اب اس کو کور کر کے دم لگانا ہے جی تو ویرز بریانی کو دم لگ چکا ہے اور مزیدار سی مصور بریانی اس رک ریڈی ہے آپ سب کے سامنے ہیں تو میں اس کو کرتی ہوں ڈی شاو اور پھر اس کی کرتی ہوں گارلیشنگ موسیقی 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 جی تو ویرز یہ ہے سمپل پاکستانی کی آج کی ریسیپی مسور بریانی میں نے صافت مسور دل کا استعمال کر کے آپ کو سکھایا کتنی آسانی سے آپ یہ بریانی بنا سکتے ہیں ایک منفرد ذائقہ منفرد انداز اب اس بریانی کو بنائیے کسی بھی خاص موقع پر اسپیشلی اپنے مہمانوں کو بنا کے کھلائیے اور یقیناً انہیں بہت پسند آئے گی آپ کی تعریف بھی کریں گے اور آپ سے اس کی ریسیپی پوچھیں گے تو پھر اس ریسیپی کو ڈرائی کر کے کمیٹ سیکشن میں اپنا قیمتی فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اس ریسیپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ میں سمپل پاکستانی کوزین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تک کہ مزید آنے والی ریسپیز آپ تک پہنچ دی رہیں اس کے علاوہ ہمارے فیس بوک اور انسٹرکرام پیج کو بھی فالو کیجئے گا اسی طرح میں آپ کے لئے آسان اور مزیدار ریسپیز لاتی رہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ